ہلو مائی ڈیار وال فرنس تینکیو سو مچ فور واشنگ اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں باتانے والا ہوں نویش کے لیے شیئر کیسا جنے اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتا ہے تاکہ آپ کو ہمیشہ ایڈوکیٹر نالید اف ایب آل اف دا اسٹک مارکیٹنگ اور ہاو تو میک ریپی آر موبائل اور ہاو تو میک ریپی آر کمپیٹر میں فول ڈیٹیلز بانا بانا اس چینل کے مجتم سے اپلوٹ کرتا رہتا ہوں اور ہاو تو سپیک اور ہاو تو میک سینٹنس انگلیس اور ہاو تو ڈیسکاس ایچ اینا در پارسن انگلیس لینگویز میں ہر ایڈوکیٹر نالیز میں اپنی اس چینل کے مجتم سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا تو ایسا سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا اور کہ میں ابھی شروع کرتا ہوں شرک کے لیے شرک ایسا چونے اور یہ ویڈیو اچھا رہا تھا تا آپ لائک کر سکتا ہے میرے ویڈیو کو کمنٹ بھی کر سکتا ہے اور آپ کا بیٹس فرنڈ کے ساتھ شرک بھی کر سکتا ہے جو بیٹس فرنڈ آپ کا announce about of theuzz�ق marketing کے بارے میں سیکھنے والا ہے آکے میں شروع کرتا ہوں نیوش کے لیے شرک قیسا چونے نیوش کے لیے شرک ایسا چونے جن میں قوم ریکس ہو آور لاب کی سمبابانہ ایسے شعار چننا وقائی کٹین ہو سکتا ہے جن میں لاب کی سمبابونہ عدیق ہو اور جوخیم بہت ہی قوم ہو ہم ایسے طریقے سیکھ سکتے ہیں جس سے کی ہمیں اپنے نویش میں موہ کی نہ کھانے پڑے اور ہمارا پیسہ آ اور نویش بڑھتا ہی رہے سابدھانی سے چلیں گے تو وہاں شعار مارکٹ میں آپ اچھا پیسہ بنا تکتے ہیں اب بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نویش کے لیے شعار کیسے چنے اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے قوم رکس میں عدیق پیسہ بنایا جا سکتا ہے نویش کے لیے شعار کیسے چنے ہاو ٹو سلیکٹ شعار فور انبیسمنٹ ان ہندی نویش کے لیے شعار کیسے چنے ہمیں آپ کو پہلے بھی کوئی بار بتایا ہے کہ کوئی بھی ٹیپس کے آدھر پر نویش نہ کرے دوستوں رشتہ داروں کے باتیں بتائیں ٹیپس کی اوہلہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے اسی پرکار آپ کے بروکار یا اوہلہ کوئی ویب سائٹ آپ کو نویش کے ٹیپس اور میسیز بیجتے ہوں گے سب سے وچھا تو وہ ہے کہ آپ سویانگ اسٹارڈی کرے اور اپنے نویش کو سمجھے آپ کو بتاتے ہیں کہ فنڈامنٹل یعنی آدھر بوت روپ میں مجبوط شعار کیسے چون سکتے ہیں آدھر بوت روپ میں مجبوط شعار آپ کو اس میں وہ دکھنا ہوگا کہ کمپینی لگاتار اچھے فائننشیل نتیجے دے رہی ہے کی نہیں آپ تین سے پانچ چال تک کے نتیجے دیکھ سکتے ہیں کمپینی جو دی آدھر بوت روپ میں مجبوط نہیں ہے تو اس میں نویش نہ کرے اس کے لئے آپ کو ڈانس نہ ہوگا نویش کے لئے شعار کیسے چونے وہ سوستے ہوئے نمنا مانکوں کو جرور پرخے سالانہ ہی نہیں آپ تیماہی نتیجے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کمپینی کا آئی پی ایس لگاتار بڑھ رہا ہے یا نہیں آئی پی ایس انیچیل آئی پی ایس اس کا سیدھا ارطہ ہے کہ کمپینی کی کمائی بڑھ رہی ہے تو شعار بھی بڑھے گا ہے پی ای ریشو پرائیس ٹو آرننگ ریشو جو دی کمپینی کا پی ای ریشو اپنے ادھگ میں دوسری کمپینیوں کے مقابلے قوم ہے تو شعار کے بڑھنے کے سمبابونہ ادھک ہو سکتا ہے بوگ بیلو شعار کی بوگ بیلو اور پرائیس بوگ بیلو دیکھیں اپنے ادھگ میں دوسری کمپینیوں کے مقابلے قوم ہے یا نہیں لابانسو کمپینی لگتار لابانسو یعنی ڈیویڈنٹ دے رہی ہو جو دی وہ سب سو سناؤو اچھی ہے تو کمپینی کی بیلنسیٹ بھی پڑھے اکڑے اچھی طرح سمجھنے کے لیے ٹی ٹی ایم بیستیت اکڑے دیکھیں ٹی ٹی ایم کا فل فرم ہوتا ہے ٹریڈنگ ٹویل منت باروں مہینوں کے انتر جو ٹریڈنگ ہوتا ہے وہی کمپینی کیا کام کرتی ہے وہ سمجھنا بہت جروری ہے کہ جس شعر میں آپ انبیش کر رہے ہیں وہ کمپینی کیا بناتی ہے یا کون سی شوائے دیتی ہے کوئی پرڈکٹس ایسے ہوتا ہے جو ہمارے روز مرہ کے کام میں ہم پریوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں اچھی سمجھ ہوتی ہے آپ جس کمپینی کے شعر کو خریدنا چاہتے ہیں وہ کمپینی کیا کرتی ہے اس کی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ ہونی چاہیے یاد رکھئے موبائل نرماتہ اور موبائل سیوہ پروداتہ کمپینیاں الگ الگ ہوتی ہے اسی پرکار موبائل سیوہ پروداتہ اور موبائل ٹاوار مینٹیننس کمپینیاں الگ الگ ہوتی ہے اسی پرکار تیل پروشیس کمپینیاں اور تیل مارکیٹنگ کمپینیاں بھی الگ الگ ہوتی ہے کمپینی کی بیزنس کو سمجھنا بہت اوشک ہے کمپینی کا بابشوئے جو کمپینی بوت کال میں یا بابشت کال میں اچھی تھی اس کمپینی کا بابشوئے کیسا ہوگا مطلب پہ کمپینی کا بوت کال میں اچھی تھی اور پہلے کیسا تھا اور بابشت میں کیسا ہوئے گا وہ خیال رکھنا ضروری ہے یا کیسا ہوئے گا وہ خیال رکھنا ضروری ہے اور بھی سمجھ لینا کیا کمپینی کا اتفاد لمبے سمجھ تک پرائیوگ ہونے والا ہوگا کمپینی کوئی ایسا اتفاد تو نہیں بناتی جو کچھ چالوں میں پرائیوگ ہونا ہی بند ہو جائے بدلتی تقنیق کے جمانے میں اور جاننا بہت عوشت ہے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ٹاپ رائٹر میوزیوم میں رکھنے کی چیز بن جائیں گے اپنے ادب میں لڈر ایسی کمپینی جس کو اس کے کمپیٹیٹر ہرا نہ سکتے ہو آپ کے اسپاس دیکھئے کوئی پرڈکٹس مل جائیں گے جو گھر گھر میں پرائیوگ ہوتے ہیں جیسے کی سارف وہاں تک کی واشنگ پرڈر کی جگہ سارف بلا جاتا ہے ایسی کوئی کمپینیاں مل جائیں گے جس جن کا اپنے ادب میں بل بھالا ہے اور کوئی پرتدندی ان کے نزدیک نہیں پہس پاتا ہے اوڈی بیلوسی شیار اور ایف ایم سی جی شیار اسی سرینی میں آتی ہے کمپنی کیا انوخہ کر رہی ہے ایسا کام جو کوئی نہیں کر رہا اس ادب میں کوئی سرویس سینٹر کا نیٹورک یا کوئی پرڈکٹس کا 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 کوپی رائٹ جیسی کوئی دوسرا بنا نہیں سکتا ایسے کمپینیاں اپنے ادب میں لیڈر بن جاتی ہے کمپینی پر کرز کمپینیاں اپنے بستار کے لیے کرز لیتی ہی ہے دیکھنے والے بات ہے کہ کمپینی کتنا ویاز دے رہی ہے وہ اس کے لاب کے مقابلے کتنا ہے اوڈی کرز والے کمپنیوں سے بچ کر رہنا ہی شیوک کر ہے منیجمنٹ ایک اچھی منیجمنٹ ٹیم ہی اچھی کمپینی اور نتیجے دے سکتی ہے اچھی ٹیم اسانک آنے والے سنکٹوں سے بھی بچاتی ہے اور کمپینی کو نوئی اچھائیوں پر لے جانے میں سکم ہوتی ہے بنس کمپینی کا بنس اور ڈیویڈنس کا ریکارڈ بھی دیکھیں جو دی منیجمنٹ کی نیتی لگاتار بنا شعر دینے کی رہی ہے تو وہ نہ صرف منیجمنٹ کے اتمہ بسواش کا پریچھائک ہے بلکہ وہ کمپینی کے بابشوئے میں بھی ایسا ہی کرنے کی سنبابونہوں کا پردیک بھی ہو سکتا ہے نیویش کے لیے شعر کیسے چونے وہ پوری گرانٹی کے ساتھ ایسے لیخ میں تو بتا پانا مشکل ہے پر جو دی آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کے لابے کی سنبابونہ اوشہ بڑھ جائیں گے اوکے مائی ڈیار وال فرنس میں اپنا ویڈیو اور کو ریمانڈ اپ کرتا ہوں میں آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت بہت ہیلپ فل رہے گا سٹک مارکٹ میں سٹک چھننے کے لیے بیسٹ آف لاکھ مائی ڈیار وال فرنس ویڈیو آل فیمیلی میمبر ڈینکیو بائی بائی